ملک میں بڑتی مہنگائی نے عوام کو فاکو پر مجبور کر دیا مارکٹ میں ٹیمارٹر دو سو اسی سے تین سو روپے پیاز اسی سے نوی روپے جبکہ ادرک لیسن تین سو روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے مہنگائی نے عوام کا برا حال کر دیا ہے شہری حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ چیزوں کی قیمتوں پر کابو پایا جائے ملک بھر میں مہنگائی کی حالیہ لہر جاری سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگیں غریب بوام کے لیے گوشت تو کیا سبزی کھانا بھی مشکل ہو گیا بیشتر سبزیاں سردیوں میں بھی سو روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہیں مارکٹ میں ٹیمارٹر دو سو اسی سے تین سو روپے پیاز اسی سے نوی روپے جبکہ ادرک لہسن تین سو روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے سبزی کے بلند ریٹس نے خریداروں کے ہوش شڑا دیئے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیاں نرخ ناموں پر عمل در آمد میں ناکام ہے حکومت کو غریب بوام کا خیال نہیں ٹیمارٹر جو ہے بھی دو سو روپے سے اوپری چل رہے ہیں اور سترہ روپے کے ساتھ سے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ٹیمارٹر نہیں مل رہے اور یہ سب جو ہے حکومت کی جھوٹی بات میں درخواست کروں گا وزیر خزانہ سے کہ وہ آئے ہیں ہمارے پاس منڈی میں آ کے دیکھیں اب ایک دو تین سو روپے کمانے والا مزدور بیچارہ تین سو روپے کے لئے اٹھائی سو روپے کے لئے ٹیمارٹر خریدے گا تو وہ اپنے گھچوں کو کیا کھلائے گا غریب آدمی جو لیتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ تو کبھی جو ہیں ایک دانہ تیس چالیس روپے کا مل جاتا ہے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہے کیا کرے غریب تبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ جب مہنگی خرید کر لائیں گے تو کم قیمت میں کیسے فروغ کر دیں حکومت دعویٰ کر دیتی ہے مگر کچھ کرتی نہیں ہے نہیں لگتا کہ مہنگائی کی لہر میں کمی آئے گی کچھ کہہ نہیں سکتے یہ تقریباً باروے مہینے کا کام گیا ہے کہ کم ہو جائے گی لیکن ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کم ہوگی کل دو سو روپے کلو ٹیمارٹر تا تین سو بیس روپے کلو پہ پہنچ گئے مہنگائی سے عوام کا برا حال ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیزوں کی قیمتوں پر کابو پایا جائے